اسلام علیکم دوستو میزہ سوالو خیلے سے ہوں گے ڈسٹی گانسیشن کوٹ کراچی کی جانب سے نیو ویکنسیز کے انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں پورے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں انانسونری ویکنسیز گریڈ 2 سے گریڈ 16 تک کی ویکنسیز ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سی یہ ویکنسیز ہیں کیا طریقے کا رہے ہیں مکمل تفسیرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ آئندہ آنے والی جابز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرہان احمد زیادی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو ڈسٹی گئے سیشن جج کراچی کی جانب سے پبلش ہونے والا ایڈوٹائزمنٹ آپ کے سکرین میں موجود ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ 15 جون 2013 کو پبلش ہوا ہے سب سے پہلے بھی گینسی ہے سکرین میں گرافر گریڈے بی پی ایس سولا اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایڈوکیشن انٹرمیٹڈ ہونا لازمی ہے 40 وٹ پر منٹ آپ کی انگلیش چپنگ سپیڈ 80 وٹ پر منٹ آپ کی چھوٹ ہنڈ ایڈنگ سپیڈ ایم ایس آفیس میں آپ کے پاس مہارت کسی بھی اچھے ادارے سے ریکنگائز ادارے سے ہونا ضروری ہے سیٹیفیکٹ اس کا ایج لیمٹ آپ کی 21 سے 25 سال ہونی چاہیے پورے صوبہ سندھ میں کہیں گے بھی دو مسائل ہے تو آپ اس ویکینسی پہ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ویکینسی ہے جونیر کلرکس کی گریڈ ہے بی پی ایس گیارہ تعلیم آپ کے پاس انٹرمیٹڈ ہونی چاہیے 40 وٹ پر منٹ آپ کی انگلیس ٹیپنگ سپیڈ ہونی چاہیے ایم ایس آفیس کا آپ کے پاس کسی بھی اچھے ادارے سے ریکنگائز ادارے سے سیٹیفیکٹ ہونا ضروری ہے 21 سے 25 سال تک کے مرد و خواتین اپلائے کر سکتے ہیں دو مسائل آپ کے پاس دسٹرک ایس میں سے کورنگی کا ہونا لازمی ہے نمبر ٹھری پہ ویکینسی ہے اس کے اندر ڈرائیوال کی گریڈ ہے بی پی ایس سیبن میٹرک ایجوکیشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے 20 سے 28 سال تک کے مرد حضرات اس میں اپلائے کر سکیں گے بیلیڈ ڈرائیوال کی لیسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے روڈ سائیڈ اور ہیوے کا آپ کو لکھنا پڑنا آتا ہو دو مسائل کراچی ایسٹ کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ کورنگی کا نمبر ٹھری پہ ویکینسی ہے بیلیف گریڈ ایسٹ کا بی پی ایس پانچ میٹرک ایجوکیشن ہونا ضروری ہے 20 سے 28 سال اس میں اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ ہے کراچی ایسٹ کورنگی کا دو مسائل ہونا لازمی ہے نمبر فائی پہ ویکینسی ہے فراش گریڈ ایسٹ کورنگی کا دو مسائل ہونا لازمی ہے 20 سے 28 سال تک اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ ہے کراچی ایسٹ کورنگی کا دو مسائل ہونا لازمی ہے نمبر سیس پہہمکہ انسی ہے چوکی دار کی گرائے بی پیس 3 مدل ایجوکیشن ہونا ضروری ہے بی ست ہیس سال اپلائے کرنے کی ایج لیمیٹ ہے کراچی اس کرنگی کا دنہ تر حوانہ لازمی ہے نمبر سیمن پہہ quemسی ہے لیفٹ diameter کی گرائے بی پیس 2 ویسٹڈ ایجوکیشن ہوننے دansing ہے نمبر ایجوکیشن ہونا ضروری ہے نمبر ایٹ پہہمکہ انسی ہے مالی گرائے بی پیس 2 میڈل ایڈوکیشن ہونا ضروری ہے بیس سے اٹھائیس سار اس میں اپلائی کرنے کی ایج لیمٹ ہے ریسٹک ایسٹ کورنگی کا دو میسر ہونا لازمی ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پوسٹ نمبر ون اور پوسٹ نمبر ٹو کیلئے آپ کو آن لائن آئی بی ای سکھر کی ویب سائٹ پر جا کے اپلائی کرنا ہوگا ویب سائٹ ہے apply.sts.net.p کے بارہ سوار بی ایک سکا چلان ہے اگر آپ پوسٹ نمبر ٹری سے لے کر پوسٹ نمبر ایٹ تک کیلئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بائی ہینڈ اپنی اپلیکیشن جمع کروانی ہوگی جس کے اندر آپ پشناستی کارڈ دو میسر پی آر سی ایک ازادہ ریسنٹ پاسپورٹ سے ہے تصویر پہلے سے سرکاری مراضی میں تو اس کا این او سی یہ تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیت آپ نے جمع کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایسٹ سیشن جج کراچی ایسٹ کے آفیس میں آٹھ جولائی دوہ دار تیس سے پہلے پہلے دوپیر تیم بلے تک اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن آتی ہے تو انڈرٹین نہیں کی جائے گی ایک سے زیادہ ویکنسیس کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ الگ apply کرنا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو age limit میں ریسیشن دی جائے گی تیس سال تک کے لوگ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں ٹیسٹ انٹریوی کے لئے آپ کو کوئی تی اٹی نہیں دیا جائے گا جو بھی لوگ shortlist ہوں گے ان کو test انٹریوی کے لئے بلالیا جائے گا apply کرنے کی last date 8 جولائی دوہ دار تیس ہے اس کے بعد آپ apply نہیں کر سکتے تو دوستوں یہ تھی complete ویڈیو ڈسٹی گنسیشن کوٹ کراچی میں آنے والی jobs کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے کمیل باکس میں پوس سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو کارلی سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching my ویڈیو